hello friends welcome back everyone welcome to my channel تو چلیے ایک اور پرکٹیش ایٹ لگاتے ہیں جو ہم نے سریج شٹارٹ کر رکھی ایٹ بینڈس ایچ سی ایس یوپی پی سی ایس بیار پی سی ایس کے لیے دو جار تے اس کے لیے تو اسی سریج کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہمارا پرکٹیش ایٹ نمبر بیس ماہ ہوئے اس سے پہلے ہم انیس پرکٹیش ایٹ لگا چکے ہیں اگر کسی نے وہ نہ دیکھے ہوں تو یوپی پی سی ایس ٹیٹ سریج کے نام سے پلی لیسٹ مل جائے گا آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے مغلوں کو قبر کر لیا تھا تو آج ہم دیکھیں گے سیواجی سیواجی اور مراتہ سامراج کو دیکھیں گے یہ بیری بیری موسٹ پٹن ٹوپک ہے تو چلیے تو کتھن کارنوال آیا اور یہ کئی بار بتا رکھا ہے باور نے اپنی آتم کتھا باور نامہ خود لکھی تھی یہ ترکی باہ شامل لکھی تھی تو یہ ہم سب کچھ پڑ چکے ہیں آگے چلیے دیکھیں پہلا کوششن کیا گیا تھا کتھن کارنوالا باور نامہ کیا کہتے ہیں باور نامہ ترکی باہ شامل لکھی یہ بیری بیری موسٹ پٹنٹ ہے پہلی لائن کئی بار یہاں سے کوششن بنایا ہے تو یہ پڑ کے صحیح لگ رہا ہے آگے دیکھیں ترکی مغل دربار کی راجواسہ تھی تو ترکی مغل دربار کی راجواسہ نہیں تھی راجواسہ تھی ان کی فارسی تو یہ غلط ہے ان کی اے صحیح آر غلط ہے تو یہ دیکھیں اپس نمبر سی میں بتا رہا ہے اے صحیح آر غلط ہے اور یہ آج اس کا پوچھا ہوا ہے آگے چلیے نمیل کے تمہیں ایسے کونسا گرنٹ کمبہ کی رچنا نہیں ہے تو بتائیے کمبہ نے کیا کیا رچا تھا تو کمبہ کی رچنا نہیں ہے تو یہ کلا نیدی کمبہ کی نہیں ہے باقی رسک پریا اور یہ سدھا پر بندن اور نرطر رتن دوست رہتا ہے ان کو صحیح کرم میں لگانا اور یہ بیری بیری موسٹ امپرٹنٹ ہے تو دیکھیں پہلے پہلے آئے جائیں گے بالا جی بسمنات بالا جی بسمنات پھر آئیں گے باجی راو یعنی پہلا پھر دوسرا پھر آئے جائیں گے بالا جی باجی راو اور پھر لاشٹ میں آئیں گے مادب راو پر تھمیانگی یہ آج اسپری کا پوچھا ہوا ہے آگے چلیے نمیلکت نمیلکت کو ان کے ساتھ سن کرم کے انصار ان کو بھی صحیح کرم میں لگانا تو یہ دیکھیں دوبارہ کوششن پوچھا گیا ہے بھٹا انصر وہی ہوگا پہلے آئے جائیں گے بالا جی بسمنات یعنی کی تیسرا پھر آئیں گے باجی راو یعنی کی پہلا اور پھر بالا جی بسمنات یعنی کی دوسرا اور پھر لاشٹ میں مادب راو یعنی کی اکتیس چوبیس اپس نمبر سی تو یہ دیکھیں سیواجی کے جو ابیان تھے سیواجی کے جو ید بغیرہ تھے یا ابیان بغیرہ تھے تو ان کو صحیح کرم میں لگانا ہے تو چلیے دیکھیں پہلے وہ پہلے ان کا ابیان تھا چاکن پیٹھی پر پھر سوپا چاکن گئے تھے پہلے لڑنے کے لیے پھر سوپا پھر سورت کا پر تھماکرون پھر بیجاپوری یعنی کی کرناٹک کا بیان تو یہ ہو جائے گا اپس نمبر ایٹھی پر پہلے چاکن پھر سورت چاکن پھر سوپا پھر سورت کا پر تھماکرون پھر بیجاپوری یعنی کی کرناٹک آگے چلیے یہاں پر ان کو صحیح کرم میں لگانا ہے تو چلیے دیکھئے صحیح کرم میں پہلے آئیں گے سمباجی راؤ یعنی کی تیسرا پھر آئیں گے راجہ رام یعنی کی دوسرا اور پھر پھر آئیں گے سیواجی یعنی کی چار اور پھر چھترپتی ساہو جی یعنی کی بند یعنی کی بتیس اکتالیش تو بتیس اکتالیس اپسن نمبر بی میں ہے مطلب سیواجی سے بھی پہلے ساسن بغیرہ کر رہے تھے سمباجی سمباجی کے بعد راجہ رام آئے تھے پھر اس کے بعد سیواجی اور سیواجی کے بعد آئے تھے چھترپتی ساہو یعنی کی اپسن نمبر بی نیکٹ دیکھئے قطن کارن والا ہے مغل ساسن کے مغل ساسن کے حراس یعنی کی پتن کے بعد مغل ساسن کے پتن کے بعد بھارت میں مراتے سربدگ سمرد دیس یہ بھکتی کے روپ میں اوبر کر سامنے آئے تھے تو یہ صحیح ہے جب مغل سمراجی کا پتن ہو گیا تھا مغلوں کو پوری ٹک کر دے رہے تھے اور مغل سمراجی کے پتن کے بعد تو یہ مراتے چھا گئے تھے ٹھپینڈ تو پہلا پڑھ کے سہی لگ رہا ہے دوسرا دیکھئے سنیوکت سنیوکت بھارت دیس میں سپسٹ سنکلپنا سرپر تھم مراتھوں کی تھی تو پتائیے یہ صحیح ہے یہ دونوں صحیح ہیں اور یہاں پر سپسٹی کرن بھی کر رہا ہے اور یہ اوپس نمبر یہ آنسر ہو جائے گا اور یہ آئیے اس کا پوچھا ہوا ہے آگے جلئے اس پر لگاؤ بہری بہری موست پٹن تو یہ سندھیاں ہیں تو دیکھئے ان تدھیوں کو ان کے صحیح کرن میں لگانا ہے تو چلیے دیکھئے پہلے تورن کی بجائے ہوئی تھی یعنی کی پہلے تو اب چلیے دیکھئے پہلے سیوازی نے تورن کو جیتا تھا یعنی کی چار پھر سائستہ کھا سائستہ کھا کے سیور کے وہ لوٹ پارٹ کی تھی یعنی کی تیسرا پھر سورت کو لوٹا تھا یعنی کی دوسرا اور پھر لاشت میں پرو اندر کی سندھی ہوئی تھی تو چار تین دو ایک آپسن نمبر ایٹی پینس آپسن نمبر اے میں ہے چار تین دو ایک نیکٹ دیکھیں کیا کہتا ہے دیکھیں ایٹی پینس ستابدی ستربی ستابدی کے اتراز میں مراتہ سکتی کا عودہ بھارتی راج نیتی میں ایک نئی تتب کا سترپاد کیا جیسا کی پورورتی یوگ میں بجنگر بجنگر نے کیا تھا یہ سہی ہے پڑھ کے سہی لگ رہا ہے ایٹی پینس ستربی ستابدی کو اتراز کی بات ہو رہی کہ مراتہ سکتی نے بھارتی راج نیتی میں ایک نئی تتب کا سترباد کیا تھا جو کی تیری وی اور چودوی ستابدی میں بجنگر سمراج وغیرہ کتھارٹی پینس تو یہ پڑھ کے سہی لگ رہا دوسرا دیکھئے پورو مدی پورو مدی یوگین بھارتی تیاز میں دیو گری کے یادبوں کا نیترتب نیترتب میں راشت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے مراتھا کی پرشت بھومی اچھکوٹی اچھکوٹی کی راج نیتی اور سنسکرٹی گریہ کلاپو کی بیسارت بدوان تھی یہ بیری بیری موسٹ امپٹنڈ کوششن ہے اور یہ دونوں صحیح ہیں ٹھپنس لیکن کئی بار یہاں سے کوششن ایسے پوچھا جاتا ہے کہ دیو گری کس کی راز دانی تھی تو یہ یادبوں کی راز دانی تھی اور کئی بار پوچھے لیتا ہے ہوتے ہیں ٹھپنس آگے چلیے راج کے معاملے میں سیواجی ایک منتری پریزد سے پرامرس لیتے تھے تو یہ تو پڑھ کئی سے ہی لگ رہا ہے مطلب یہ راجہ تھے ان کی منتری پریزد بغیرہ تھی تو اس سے صلاح تو جلور لیتے ہوں گے ٹھپنس تو پہلا سہیے کارن دیکھیں کہا گیا تھا پڑھتی ایک منتری اپنے بیباغ کا سبتنتر پروار رکھتا تھا سبتنتر پروار نہیں رکھتا تھا اگر سبتنتر پروار بغیرہ ہوتا تو پھر راجہ کی کوئی ضرورتی نہیں ہوتی ٹھپنس تو یہ سبتنتر پروار نہیں تھے یہ سیواجی گھنٹر تھے تو اپس نمبر سی دیکھئے اے سہی ہے اور غلط ہے آگے دیکھئے نیکٹ دیکھے کہا کہتا ہے ٹھپنس یہاں بھی کتن کارن والا ہے سیواجی نے پرندر کی سندھی پر حتہ اکشر کی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ٹھپنس اگر یہ یہاں پر لکھایا کہ انہوں نے مغلوں کا جو بیروض کر رہے تھے تو بیروض کرنے کی ساری آسائیں تیاغ دی تھی تو ایسا کچھ نہیں تھا یہ مغلوں کی کھاٹ کڑی کر رکھی تھی انہوں نے ٹھپنس تو یہ دیکھئے اپس نمبر سی میں یہ سہی ہے اور غلط ہے ٹھپنس یہاں پر مغلوں کا بیروض کرنے کے لیے انہوں نے اپنی آسائیں تیاغ ہی نہیں تھی مطلب یہ بیروض کرتے رہے تھے لاشٹ تک نیکٹ دیکھئے تو قطن کارن والا یہاں سے دیکھئے ٹھپنس سترہ سو پچاس تک سترہ سو پچاس تک مراتھار راج پیسوا کے نیترتم ایک سنگ بنا رہا تو یہ پڑھکہ ہی صحیح لگ رہے ٹھپنس کارن دیکھئے کہا کہتا ہے ساہو ساہو کے اترازکاریوں کے پاس سترہ سو پچاس تک مراتھار سامراج میں پیسوا کے نیترتم ایک سنگ یعنی کہ یہ گروپ بنا رہا اور ساہو کے ساہو کے اترازکاریوں کے پاس بیقتیگت سکتی نہیں تھی ٹھپنس باس ٹھپک سکتی نہیں تھی تو دونوں سہی ہیں آگے دیکھئے کیا کہتا ہے ٹھپنس سترہ سو سات میں مطلب سترہ سو سات میں کئی بار یہاں سے کوششن بنایا ہے تو یہ ڈیٹ ایمپورٹنٹ ہے کئی بار پوچھ لیتا ہے کہ اورنگجیب کی مطلب سترہ سو سات اس کو یاد رکھنا تو دیکھئے سترہ سو سات میں اورنگجیب کے دیانت کے بعد یعنی کہ مطلب سترہ سو سات میں اورنگجیب کی دیانت سے پور یعنی کہ اورنگجیب کے مرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے تو دیکھئے سترہ سو سات میں اورنگجیب کے دیانت سے پور اورنگ جیب نے ساہو کو مکت کر دیا تھا یہ بیری بری موسٹ پٹنٹ ہے کئی بار یہ پوچھ لیتا ہے کہ اورنگ جیب نے کس کو قید کر رکھا تھا کلے میں تو یہ مراتھا سمراج کا تھا شاہو تو یہ شاہو سائد سیواجی کا پوتا بگرہ تھا تو اس کو قید کر رکھا تھا لیکن اس نے اپنے مرنے سے پہلے سترہ سسات میں ساہو ساہو کو مطلب اجاد کر دیا تھا تو یہ صحیح ہے پہلے پڑھ کے صحیح لگ رہا ہے دوسرا دیکھیں کیا کہتا ہے جل بھی گار نے ایمت رکھا کہ راج میں ساہو کی باپسی سے راج میں ساہو کی باپسی سے مراتھوں میں بیواجن ہو سکتا ہے جس کے قارن بے ساہی راج جو ساہی راج چھتروں میں لوٹ پاتھ کرنے میں بھی پل ہوں گے تو یہ صحیح ہے یہاں پر اے آر دونوں صحیح ہیں لیکن یہاں پر سپشٹی کرنی ہو رہا ہے تو اپر دیکھئے اے آر دونوں صحیح ہیں بہت یہاں پر سپشٹی کرنی ہو رہا ہے کیونکہ اوپر بات ہو رہی ہے اور انجیب کی اور نیچے بات ہو رہی ہے لوٹ پارٹ کی اٹھیمنٹ اور انجیب نے ساہو کو آجاز کر دیا تھا سترہ سو سات میں لیکن جب یہ ساہو آجاز ہو کر آیا نا تو جلفی کار کا آنے کہا تھا کہ یہ مطلب ابھی یہ انیکسپیرینس ہے اور اس کو گروپ میں ملانے سے مراتھوں میں بیواجن ہو سکتا ہے اور جو ہم ٹکیتی کرنے جاتے ہیں اور پھر لوٹ مار کرنے جاتے ہیں دوسرے راجوں میں تو یہ ابھی لوٹ مار کرنے میں ایون کوالٹی کا بندہ نہیں ہے مطلب انیکسپیرینس ہے اٹھیمنٹ اسی وجہ سے لوٹ پارٹ کرنے میں بفل ہوں گے جو ہمارے ابھیان جائیں گے لوٹنے پارٹنے تو سپل بھی نہیں ہو سکتے اٹھیمنٹ کیونکہ یہ ابھی بچہ ہے تو ہائی ہوپ کلیر ہو گیا ہوگا اور یہ یو پی ایس سی کا پوچھا ہوا ہے آگے چلیئے اٹھیمنٹ ملکت کتنوں پر پیچار کیجئے تو دیکھئے سیواجی کے پاس سیواجی سیواجی کی آٹھ یا پھر سیواجی کی آٹھ منطری پریصد یا ان پھر اشٹ پردان کسی بھی برکار کی کابینٹ نہیں تھی تو یہ سعیte من جو سیواجی کے آٹھ منطری تھی کئی بار یہ پوچھ لیتا ہے کہ اشٹ پردان کس کے کال میں تھے تو سیواجی کے کال میں اگر یہ پوچھ لیں اشٹ دگج کس کے کال میں تھے تو ہم بجینگرد سامراج میں پڑھ کے آیا بٹے ہاں پر پوچھا آشت پردان تو یہ سیواز جی کے کار کال میں تھے تو یاد رکھنا کئی بار یہاں سے بنایا ہے تو دیکھیں سیواز جی کے پاس سیواز جی کے آٹھ منتریوں پر میں کسی بھی پرکار کا کیبینٹ نہیں تھا تو یہ صحیح تھا آگے تلیے آٹھ آٹھوں منتری سیواز جی کے سچیب کی بھانتی کار کرتے تھے تو یہ آر یہ دونوں صحیح ہیں بٹے ہاں پر سپشٹی کرنی ہو ہے تو یہ دیکھیں آپس نمبر اے اے آر دونوں صحیح ہیں بٹے ہاں پر سپشٹی کرنی ہو رہا ہے اس پر لگاؤ بیری بیری موسٹ امپرٹنٹ کوسچن ٹھیکنٹ اور یہ ہزاروں بار پوچھا ہے کہ سیواز جی کے کار میں جو بجیسی معاملوں کی جانکاری بگرہ رکھتا تھا تو اس کو کہتے تھے سمنت اس کو یاد رکھنا یہ سمنت ٹھیکنٹ یہ بیری بیری موسٹ امپرٹنٹ ہے اور کئی بار پوچھا ہے تو یہاں پر بتانا کون سیوکم سائی سومیلیت ہے تو پہلا ہی سائی ہے تو یہ دیکھئے آپس نمبر اے ٹھیکنٹ سیاد رکھنا اس کو بیدیسی معاملوں کو جانکاری رکھنے والے کو سمنت کہتے تھے سمنت نیکٹ دیکھئے یہاں پر ملان کرنا تو چلیے دیکھئے ملان کر دیتے ہیں تو یہ پونہ ٹھیکنٹ یہ پیس باز کہاں پر بسے ہوئے تھے تو یہ پونہ میں بسے ہوئے تھے گوالیر میں تھے یہ سندیا اور ناکپر میں تھے یہ بوسلے اور بڑودہ میں تھے ان کو آپ دیکھے ہی ملا سکتے دوبارہ ملوا دیتا ہوں پونہ میں بسے ہوئے تھے پیسوا اور گوالیر میں بسے ہوئے تھے سندیا جو کی آج کی ٹائم بھی ہے اور ناکپر میں تھے یہ بوسلے اور بڑودہ میں تھے یہ گائک بارڈ ٹھیکنٹ آگے چلیے سیواجی کا جنم کب ہوا تھا تو سیواجی کا جنم ہوا تھا سیواجی کا جنم سیواجی کا راج جب سیکھ کہاں پر ہوا تھا تو یہ رائے گھڑ میں ہوا تھا سترہ سو چوتر میں کیا بول دیا سولہ سو چوتر ٹھیکنٹ سیواجی کا راج جب سے گیا نہیں کہ سیواجی کو راجہ بنایا گا تھا راج گھڑ میں رائے گھڑ میں ٹھیکنٹ اور سترہ سو چوتر کا وہ دن تھا سال تھا ٹھیکنٹ زیاد رکھنا یہاں پر بتانا کون سا سی سمیل اتنی ہے تو آپسن نمبر بی کو دیکھے پیسوا ہے ٹھیکنٹ تو یہ مومبئی میں نہیں تھے یہ پوئی پونہ میں تھے ٹھیکنٹ ابھی کروایا ہے نا یہ ہول کر اندور میں تھے اور بھوسلے یہ ناپر میں تھے یہ پیسوا تھے تو یہ پونہ میں تھے ٹھیکنٹ پونہ میں تھے ناکی ممبئی میں اور سندیا گوالیر میں تو سیواجی کام پر پیدا ہوا تھے تو یہ سیبنہر میں پیدا ہوا تھے بیاربیرا موسٹمپٹن سیواجی کا جنم ہوا تھا سولہ سو ستائیس کو اور سیواجی کی اپادی دھارن کی تھی سترہ سو چوتر کو ٹھیکنٹ سمجھ گئے ہوگے یہاں پر پوچھا سیواز جی کا جنم کب ہوگا تھا تو جنم ہوگا تھا سولہ سو ستائیس میں اور سیواز جی کی اپادی مل گئی تھی ان کو سولہ سو چواتر میں ٹھپنٹس آگے چلتے ہیں نمیل گئی تھی میں سے کون انگریج سیواز جی کے راج جب اس ایک میں پریجنٹ تھا اور اس نے اسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے سیواز جی کو پریجنٹ دیا تھا تو یہ وہاں پر موجود تھا بلیم لینگ ہورن مطلب بات ہو رہی ہے کہ جب سیواز جی کا ٹک اپ اگرہ کیا جا رہا تھا راج اتلا کیا جا رہا تھا تو اسٹ ٹائم انگریجوں کی اسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے بھیجا تھا انگریجوں نے بلیم لینگ ہورن کو اور اس نے سیواز جی کو پریجنٹ بھی دیا تھا سیواز جی کا جنم ہوگا تھا یہ لولیپو پوششن ہے گروپ سیڈی کا تو یہ شیف نیر میں ہوگا تھا سیواز جی کا راج جب سے یہ کئی بار بتا دیا راج رائے گھڑ میں ہوگا تھا سیواز جی کی چھترپتی کے روپ میں چھترپتی کے روپ میں آپ چارک راج جب اسے کام پر ہوا تھا تو یہ وہی بات پوچھ رہا ہے کہ سیواز جی کا راج جب اسے کام پر ہوا تھا تو یہ رائے گھڑ میں ایسے بھی کوششن بنایا ہے اور سیواز جی کی رازدانی تھی تو یہ رائے گھڑ میں ہی تھی سیواز جی کی رازدانی تو یہ رائے گھڑ میں تھی کچھ لولیپو پوششن ہے گروپ سیڈی کے آج بھی پالتو کوششن آگے چلیں یہاں پر بتانا کون سا صحیح تو ملے تو نہیں ہے تو دیکھئے ہندوی سبراج کی پتی کے ادیس سے سیباز جی آگرے میں آگرے میں سمرات اورنگ جیب سے ملے تھے تو یہ صحیح تو ہے ٹھیکران یہ کوششن صحیح ہے یہاں پر بتانا گلت کون سا ہے تو آپسن نمبر بی گلت ہے ٹھیکران وہ آگرے کے قلعے میں اورنگ جیب سے ملنے تو گئی تھے لیکن وہ ہندوی سبراج کی پرابطی کے ادیس سے نہیں گئی تھے یہ گلت ہے کیونکہ یہ سندھی کرنے گئے تھے اور سائد کیا کہتے ہیں جو ابھی آپ اوپر پڑ کے آئے نا ٹھیکران کون سی سندھی تھی وہ وہ ہی تھی انگریجیوں کی بیج کیا کہتے ہیں مغلوں کے بیچ اور سیباز جی کے بیچ سائد پور اندر کی سندھی تھی ابھی اوپر پڑی یہ ٹھیکران آگے دیکھیں گے بھٹیاں پر پوچھا گلت کون سا ہے تو آپسن نمبر بی گلت ہے وہ ہندی یعنی ہندوستان کا راج برابطی کے ادیس سے زینے گئی تھے اور انجیب سے ملنے ٹھیکران سیاد رکھنا سیواز جی کی رازدانی تو یہ کئی بار دیکھ لیجئے کئی بار پوچھا گلت کون سا گلت ہے تو دیکھیں سیواز جی ایک دھارمک بیکٹی سے یہ سہی ہے بے کٹر ہندو سے یہ بھی سہی ہے سترہ سو سولہ سو چوتر میں رائے گڑ میں ان کا راجب سے ایک ہوا ہے یہ کئی بار بتا دیا ہے ٹھیکنس سو سولہ سو چوتر میں رائے گڑ میں ان کا راجب سے ایک ہوا تھا آگے دیکھیں انہوں نے مسلم کو دھرمانترن کے لیے ٹھیکنس اور ہندو دھرم سوکار کرنے کے لیے بھی بس کیا تھا ایسا کچھ نہیں کیا تھا ٹھیکنس وہ کٹر ہندو تھے لیکن وہ مسلمانوں کو زیادہ مطلب بھی بس نہیں کرتے تھے مطلب ان کو دھرم چینج کرنے کے لیے اکسائے وغیرہ نہیں کرتے تھے ٹھیکنس تو یہی غلط ہے اور سیواز جی ایسا کبھی کرنی کریں نہیں سکتے تھے کہ مطلب مسلم بیقتیوں کو جبران ان کو دھرم چینج کروا دیتے ٹھیکنس تو یہ غلط ہے آگے چلیے سیواز جی کے راج سب بیوستہ کے سمبند میں نمی میں سے کونسا قطن صحیح نہیں ہے تو بتا یہ کونسا قطن صحیح نہیں ہے ٹھیکنس تو دیکھئے کاٹھی ٹھیکنس یہ کاٹھی مانے ایک لکڑی کا نام لکڑی کو کاٹھی بھی کہتے ہیں ٹھیکنس کاٹھی سے راج کی پوری بھومی کو ناپی جاتی تھی ٹھیکنس تو یہ بیری بیری موسٹ امپٹنٹ ہے کئی بار پوچھ لے گا کہ کاٹھی سے کس راج میں بھومی ناپی جاتی تھی سیواز جی کے راج میں ٹھیکنس مراتھا سام راج میں لکڑی لکڑی بغیرہ ہوگی کوئی تو اس سے بھومی کا ناپ لیا جاتا تھا یہ صحیح ہے اوپا جگہ تیس پرسنٹ ٹیکس لگتا تھا ٹھیکنس اوپا جگہ تیس پرسنٹ ٹیکس لگتا تھا مان لو کوئی فصل ہے تو سو بورے گیم ہوئے ہیں تو سو بورے میں سے تیس پرسنٹ یعنی کی تیس بورے راجہ کے پاس جائیں گے یعنی کی سیواز جی کے پاس جائیں گے تیس پرسنٹ ٹیکس یہ صحیح ہے آگے دیکھیں کرسک پیداوار یا نگت کے روپ میں راج سب چکا سکتا تھا تو یہ میں نے بتایا نا مان لو سو بوری گیم ہوئی ہے یا تو تم سو میں سے تیس بوری دے دو سیواز جی کو ٹیکس کے روپ میں یا پھر سو روپے میں سے تیس روپے راجہ کو دے دو ٹیکس تو وہی بات ہے کرسک پیداوار یا پھر نگت کے روپ میں ٹیکس چکا سکتا تھا یہ صحیح ہے بٹہ میں بتانا گلت ہے آگے دیکھیں جمیداروں کو جمیداروں کو اپنے ہلکے سے راج سب بسولی کے انمتی تھی ٹیکس تو یہ گلت ہے جمیداروں کو صرف لگان چکانا پڑتا تھا یا پھر راج سب چکانا پڑتا تھا لیکن بسولی کا کام کوئی اور کرتا تھا وہ ہم ابھی آگے دیکھیں گے آگے دیکھیں یہ میں نے بتا دیا نا بیدیسی معاملے کی دیکھ رہے کون کرتا تھا تو یہ کرتا تھا سومنت یہ بہری بہری موشٹ امپٹیٹ ہے آئی ایس میں پوچھا آگے چلیے یہاں پر بتانا ہے سیوازی کے بارے میں کون سا گتن گلت ہے تو دیکھیں انہوں نے مسلمانوں کو اپنے پرساسن میں نکت کیا تھا مطلب مسلمانوں کو بھی اپنے راج میں شامل کیا تھا یہ صحیح ہے انہوں نے اورنگ جیو اورنگ جیو نے انہیں ایک پد بھی دی تھی تو یہ بھی صحیح ہے ان کی ایک نو سینہ تھی یہ بھی صحیح ہے تو پروکت میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے ٹھیکنٹ سوکت نمبر ڈی آنسر ہے کہ سارے کے سارے صحیح آگے چلیے سیوازی کے سمیں سیوازی کے سمیں پر راشت معاملوں کے پرباری منتری کو کیا کہا جاتا تھا تو یہ دیکھئے کئی بار بتا دیا نا ٹھیکنٹ پر راشت مطلب بیدیسی معاملوں کی جانکاری کے منتری کو کیا کہتے تھے ٹھیکنٹ تو یہاں پر بیدیسی نہیں لگا یہاں پر لگا ہے پر راشت تو یہ بیدیسی معاملوں کی جانکاری رکھتا تھا سومنٹ ٹھیکنٹ یہ کوششن ایسے بھی پوچھا اور کئی بار پوچھا ہے ٹھیکنٹ یہ دیکھئے سیوازی کے کال میں پر راشت یعنی راج سے دوسرے راجوں کی یعنی بیدیسی راجوں کی جانکاری کس منتری کے پاس ہوتی تھی تو یہ سمنت یہاں دیکھ لیجئے سیوازی کے قامل میں پراشت معاملوں کے عدیقاری منتری کو کیا کہتے تھے یعنی بیدیسی معاملوں کے منتری کو سمنت کہتے تھے یہ دیکھیں بیدیسی معاملوں کے منتری کو سمنت یہ دیکھیں کتنی بار کوششن کچھ آیا آگے دیکھیں پراشت معاملوں کے منتری کا علاقہ تھا سیواز جی کے ساتھن کال میں بیت منتری کو کاغ جاتا تھا اماد تھی بیت منتری کو اماد اور بیدیسی منتری کو شومنت آئی ہوپ کلیر ہو گیا آگے چلیے نمیلکٹ مراتھا دکاریوں میں سے کون راجسب بیباگ کی دیکھبال کرتا تھا تو راجسب بیباگ کی دیکھبال کرتا تھا ان کا بیت منتری یعنی کے اماد تھی آئی ہوپ کلیر ہو رہا ہوگا آگے چلیے مراتھاوں کے انترکر نے ملکٹ میں سے بھراجسب بسولنے کا اتردائی تب کس کا تھا تو بھراجسب بسولتے تھے پٹیل ٹیبنس ٹیبنس سمجھ گئے جو ابھی پر کوششن تھا نا کہ جمعیداروں کو بھراجسب بسولنے کا ادھکار نہیں تھا تو وہ غلط تھا میں نے کہا تھا نا آگے بتاؤں گا تو آگے یہ دیکھئے بھراجسب بسولنے کا ادھکار یعنی جو اترہ ادھکاری بغیرہ ہوتا تھا یعنی ادھکاری یا پھر اوپیسر کہلو تو بھراجسب بسولنے کا ادھکار ہوتا تھا اس کو کہتے تھے پٹیل ٹیبنس آئی ہوپ آگے چلیے اماد ٹیبنس تو یہ اماد میں نے بتا دیا نا اماد کون ہوتا تھا تو یہ آئے وے کا حساب رکھتا تھا یعنی کی بیت منتری آئی ہوپ ٹیبنس تو یہ یہیں سے پکڑ لو اماد کیا ہوتا تھا یعنی کی آئے وے کا جو حساب کتاب رکھتا تھا ان کا بت منتری کا نام بت منتری تھا یہ تو دیکھیں اماد جو سیواز جی کے اشت پردان کا ایک صدس تھا نہیں ملکت میں سے کس کا ادھکاری کھا تو یہ لیندین آٹی من آئے وے کا ادھکاری بغیرہ تھا یہ آگے چلیے یہ دیکھیں پر اندر کی صندی آگی نا یہ بری بری موسٹ امپڑنٹ ہے کئی بار پوچھا ہے کہ پر اندر کی صندی کب ہوئی تھی تو یہ 1665 ہوئی تھی اس کو یہ الگ سے یاد رکھنا تو دیکھیں پر اندر کی صندی 1655 میں ملکت میں سے کون سا ایک ست نہیں ہے تو پر اندر کی صندی اس کو الگ سے یاد رکھنا یہ کئی بار پوچھا تو دیکھیں پر اندر کی صندی ہوئی تھی تو کیا کیا باتیں ہوئی تھی وہاں بھر تو سیواز جی کو 35 میں سے 23 کے لیے انگریجو کو لوٹانے سے انگریجو کو نہیں مغلوں کو ٹیپنٹس تو سیواز جی کے پاس ہوگئے تھے 35 کلے تو جب پرندر کی سندھی ہوئی تھی تو مغلوں نے یہ کہا تھا تمہارے 35 کلیوں میں سے 23 ہم لیں گے یعنی جو تم نے ہمارے جیتے ہیں کلے تو وہ ہمیں باپس چاہیے تو یہ صحیح ہے مطلب مغلوں کو سمرپت کر دیا تھا یا پھر باپس کر دیا تو یہ صحیح ہے آگے دیکھیں سیواجی نے اپنے پوتر سمباز جی کو مغل بادشاہ اورنگجیب کی سیوہ ہمیں بھیجنا سویکار کر لیا تھا تو یہ صحیح ہے اورنگجیب نے یہ کہا تھا 1665 میں سندھی ہوئی تھی پرندر کی کہا تھا 35 کلوں میں سے جو تم نے ہمارے 30 کے لئے جیتے ہیں یہ ہمیں باپس چاہیے اور اس کے بدلے میں جو تمہارا پوتر ہے تو اس کو ہم اپنے مطلب اورنگجیب نے کہا تھا اپنے ساسن کال میں یا اپنے راج راج پارٹ میں اس کو ہم اپنے ڈیوٹی پر لگائیں گے ٹھیک میں تو یہ صحیح ہے اور سمباز کو پانچ جار روپے کا منصب ملتا تھا مطلب سیواجی کو پتر کو اورنگجیب نے اپنے ساسن کال میں ڈیوٹی پر لگائے تھا ایسے سمجھ لو اور پانچ جار روپے کی سیلٹی ملتی تھی اس کو سمباز جی کو ٹھیک میں سیاد رکھنا تو یہ تینوں تو پڑھ کے صحیح لگ رہے ہیں پر ہمیں بتانا غلط اور یہ سب میں ڈیٹیل میں پڑھا چکا ہوں سیواجی کے بارے میں اورنگجیب کے بارے میں جب ہم نے تینوں کتاب کمپلیٹ کی تھی تو وہاں پر سب کچھ ڈیٹیل میں کرایا جھلیے سبازی سبازجی سے اپیکشا نہیں تھی کی بہ مغلو مغل سینہ پتیوں کو بیجاپور عبیانوں میں ساعتا پردان کریں گے ٹھ mission تو ہمیں یہاں پڑھ گلت بتانا تھا یہی غلط ہے سیواجی سے اپیکشا نہیں تھی کی مغل سینہ پتیوں کو بیجاپور عبیانوں میں ساعتا پردان کریں گے تو یہ غلط ہے ٹھ mass اور ہمیں غلطی بتانا تھا nóso apps numele d ہ'ddogs ری پرنس happens اوپس numele d اگلت ہے stripe تو یہ میں نے بتا دیا نا اٹھپنس بھور راجے صاحب اصولنے کا جمعہ کس کے پاس تھا تو وہ صادق بھور راجے صاحب اصولتا تھا وہ صادقار کو کہتے تھے پٹے اٹھپنس یاد رکھنا آگے جلے کس مغل سینہ پتی کے ساتھ سیواجی نے پرندر کی سندی پر سائن کیے تھے تو بتائیے کون تھا وہ تو یہ جائے سنگ کے ساتھ ہوئی تھی پرندر کی سندی اٹھپنس اور یہ جائے سنگ کس کی طرف سے تھا تو یہ اورنگ جیب کی طرف سے بیجا گیا تھا ٹھپنس یاد رکھنا آگے دیکھیں کس مغل سینہ نائے کے ساتھ سیواجی نے پرندر کی سندی پر ساکتی کیے تھے تو اپس نمبر سے یہ جائے سنگ آگے چلے پرندر کے یود میں سیواجی نے آدم سمارپن کس کیلئے اس میں کیا تھا تو بتائیے جو پرندر کی سندی ہوئی تھی تو سیواجی نے سرنڈر کر دیا تھا آدم سمارپن کر دیا تھا تو وہ کون سے کلیم ہوا تھا تو یہ پرندر کے کلیم آگے اپس نمبر اے ٹھپنس یہ آج اس کا پوچھا ہوا ہے تو دیکھئے سیواجی نے پرندر کی سندی سولہ سو پینسٹ میں کس مغل سینہ نائے کے ساتھ سائن کیے تھے تو یہ کئی بار بتا دیا اب تو رٹ گیا ہوگا اپس نمبر بی تو یہ دیکھئے سیواجی نے پرندر کی سندی پر ہر ستاکشر کیے تھے تو یہ جائے سنگ کے ساتھ کیے تھے آگے چلیے تو یہ دیکھئے سولہ سو پینسٹ اس کو ڈیٹ کو یاد رکھنا ٹھپنس سولہ سو پینسٹ کو سیواجی نے پرندر کی سندی پر ہر ستاکشر کیے تھے جائے سنگ کے ساتھ مل کر نیف دیکھئے ٹھپنس تو یہ وہی ہے کس سینہ نائے کے ساتھ تو یہ جیسے ان کے ساتھ پرندر کی صندیقی تھی سیوازی نے آگے چلی ہے ٹیمنٹ سیوازی نے مغلوں کو اپنا تین چوتھائی راج کی صندیقے دوارہ دے دیا تھا تو یہ پرندر کی صندیقی سمجھ مطلب پچھتر پرسنٹ اپنا راج پرندر کی صندیق کے ساتھ ان کو دے دیا تھا آشت پردان ٹیمنٹ تو آشت پردان منتری پرصد سیوازی کے کال میں تھی یہ بتا دیا آشت بردان نام کی منتری پریسد تو یہ مراٹھاس پرساسن میں تھی یا پھر سیوازی کے کال میں ایسے یاد رکھ سکتے ہو نیکٹ دیکھیں کیا کہتا ہے تو یہ رام کتھا لکھی ہوئی ہے کس کے بارے میں جو یہ آٹھ منتری تھے نا انہی کی رام کتھا لکھی ہوئی ہے جو کہ میں بتاتے آ رہا ہوں صورت ہے کچھ بھی منتیاد رکھنا لیکن یہ چوتھے میں دیکھئے دویر یا سمنت جو بیدیسی منتری ہوتا تھا تو اس کو دویر یا سمنت کہتے تھے خاص کر یہ اپسن میں سمنتی دیکھے کر فیوج کروا دیتا ہے سمنت جو بیدیسی معاملے کی دیکھ رہے کرتا تھا اس کو کہتے تھے سمنت آئی ہوپ کلیر ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ امات دیکھ لیجئے امات کو کہتے تھے بیت منتری یا پھر راجہ سب منتری آپ پاوش مارگین کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کئی بار یہاں سے کوششن بن جاتے ہیں ایک دم یوں پی بی سیز ہو چاہے وہ ہریانہ پی سیز بھگر آو ٹھیک ہے تو یاد رکھنا اور یہ سرین عباد کیا ہوتا تھا تو یہ پرمک شینہ نائک ہوتا تھا یعنی کی شینہ پتی آئی ہوپ کلیر ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے باقی آپ پڑھ لیں چلیے تیرے پنمہ نمبر دیکھئے عشت پردان بیوستہ گینترگت سور نبیس عطوہ چٹنس کا کرتب کیا تھا تو سور نبیس اور چٹنس کا کرتب بھی دیکھ لیجئے کیا تھا تو تو بتائیے عشت پردان میں جو سور نبیس تھا تو وہ کیا کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہیں دیکھ لیجئے عشت پردان میں سور نبیس دیکھئے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھئے سبتنیس سکت تو یہ کیا کرتا تھا یہ مطلب سا ہی پتر حاجت تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھئےетров نومبر یا دیکھئے ساسکب سے فetera بیوار میں مدد کرتا تھا ٹھیک ہے turns is یا پھر چٹنس کیا کرتا تھا وہ سور فلک تریبت میں مدد کرتا تھا अب یہ کہو گے کہ پتر بیوار کیا ہوتا ہےود یہum وpants بغیرہ ہم دیکھا ہوا مالو کوئی ہر عالیہ کا آپ جائے اور ایک یوپی کا راجہ ہے تو مطلب ہریانہ کا راجہ یوپی کے راجہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک لال سا کپڑا ہوتا تھا اتنا بڑا اور اس کے اوپر وہ لکھ کی بھیجتا تھا تو جو سندیس بغیرہ اس لال سے کپڑے پر لکھا جاتا ہوگا جو کہ کئی فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ کپڑے سے پر سندیس بغیرہ لکھا جاتا تھا تو وہ کپڑے پر جو سندیس لکھ کر آتا تھا تو یہ پڑھ کے سناتا تھا تو وہ پترہ چار بیواغ کا ادھکاری بغیرہ سر نبیس کہتے تھے تو اس کو آگے ہائی ہو گیا ہو گیا ہو گیا تو جی دیکھ لیجے اشت پردان کس کے ساتنگال میں تھے یہ مراتہ ساتن میں تھے اشت پردان سمیتی کا بگٹن کس نے کیا تھا تو یہ سمبا جی نے بگٹن کر دیا تھا مطلب اشت پردان کو ختم کر دیا تھا آگے تلیے نے ملکت میں سے کون اشت پردان سا ایک ادھکاری سیواز جی کے ناگرک پرساسن میں اشت پردان کے انترکت نہیں تھا تو بتائیے کون سا نہیں تھا تو یہ کوتبال ٹیپن جو اشت پردان تھے یعنی کہ آٹھ منتری تھے تو اس میں کوتبال بغیرہ نہیں تھا پیسوا تھا سمند تھا اور یہ تھا آٹیمنٹ آگے چلیے نمیلکت مراتہ دیبیوں میں سے کس نے سترہ سو میں سترہ سو ایسوی سے آگے مغل سمراج کے درود سنگرس کا نیتر تب کیا تھا یہ اور کئی بار یہ کوششن پوچھا جاتا ہے جب اورنگ جو مراتہ سترہ سو سات میں تو اس ٹائم مراتہ سمراج جو کس کے آنٹوں میں تھا تو یہ تارہ بھائی کے آگے چلیے سمبال جی کے بعد مراتہ ساسن نمیلکت میں سے کس نے سرل اور کارگر بنایا تو بتائیے سمبال جی کے بعد مراتہ پر ساسن کو کس نے سرل اور کارگر بنایا تھا تو یہ تھا بالا جی بیش بنا نیکٹ دیکھے کا کہتا ہے بے مراتہ بیرانگنا جس نے مراتہ سکتی کو مغلوں کے آکرمنس سے بچائی تھی تو بتائیے کون تھی تو وہ تارہ بھائی تھی یہ میں نے کئی بار بتا دیا ہے ٹھیکنس اور ہنگ جیب کی مٹیو کے بعد تو یہ تارہ بھائی نے مغلوں کی خات کھڑی کر دی تھی اور مراتہ میں جان بھر دی تھی ایسے یاد رفنا یہ دیکھیں کوششن آئی گیا اور ہنگ جیب کی مٹیو کے سمیہ مراتہ نرطر تب کس کے آنٹوں میں تھا تو یہ تھا تارہ بھائی کے ٹھیکنس اور یہ کوششن کئی بار پوچھا ہے ٹھیکنس سیاد رفنا آگے چلیے سیواز جی کو نملکی تو اترادکاریوں میں ایسے کسے اورنگ جیب نے ایماندار کی پدوی دی تھی تو بتائیے یہ تارہ بھائی ٹھیکنس یہ بہری بہری موشٹ امپٹر نام ہے تو سیواز جی کے کال میں تھی یہ تارہ بھائی تو اورنگ جیب نے اس کو ایماندار کر کر ایماندار کہہ کر بھولایا تھا اور ایماندار کی اپادی دی تھی ٹھیکنس سیاد رکھنا تارہ بھائی تو یہ دیکھیں اور جیب جیب مرا تھا تو اس ٹائم مراٹا پرساسن تارہ بھائی گہا تو مدھا اپسا نمبر ڈی سیواز جی اٹھ ونس تو سیواز جی سیواز جی نے کس در سے بورا سب بصولہ تھا تو یہ دو بٹے پانچ نیکٹ دیکھیں راج ارام کی دھرم پتنی اور سیواز جی دو اتیے کی ماتا کا کیا نام تھا تو یہ تھا تارہ بھائی نیکٹ دیکھیں سیواز جی کی گھڑ سوار سے انہ میں سب سے نیچی سرینی کا ادھکاری مطلب جو ان کے گھڑ سوار بغیرہ تھے تو اس کا سب سے نیچے کرم کا ادھکاری بغیرہ کا کیا نام تھا تو سب سے نیچے کرم کے گھڑ سوار کو کہتے تھے نائک آئی ہوپ کلیے رو رہا ہوا کہ جلے کرسی اتپادن محبور راج سب کے روپ میں راج کا عصہ سیواز جی کی بھومی کروی بستہ کا کتنا تھا تو یہ کئی بار بتا دیا یہ چالیس پرسنٹ نیکٹ دیکھیں کہا کہتا ہے تو یہ چالیس پرسنٹ ہو جائے گا سیواز جی کی سینہ میں بھاگیر کیا ہوتا تھا یہ بیری بیری موسٹ امپٹنٹ ہے تو بھاگیر کہتے تھے گھڑ سوار کو ٹھوڑ اور جو گھڑ سوار میں سب سے نیچے پائیدان پہ ہوتا تھا مطلب لو لیول کا بھاگیر تو اس کو کہتے تھے نائک ٹھوڑ جو کی اوپر دیکھ کے آئے ہیں آگے چلیے نے ملکت میں سے کس کے مراتھا گھڑ سوار سینہ کی پچیس گھڑ سوار والو کی ایک سب سے چھوٹی کائی تھی تو یہ حوالدار ٹھوڑ مطلب مراتھا راج میں جو گھڑ سوار بھگرا تھے تو ان کی ایک ایک ٹکڑی تھی پچیس پچیس گھڑ سواروں کی اور پچیس پچیس گھڑ سواروں کی پچیس ٹکڑی والی کا نیترتب کون کرتا تھا تو یہ حوالدار ٹھوڑ یا پھر ایسے یاد رکھ لو ٹھوڑ جو ان کی جو مراتھا سمراج میں جو گھڑ سوار سینہ تھی تو ان کی ایک ایک ٹکڑی میں پچیس بغیرہ گھڑ سوار تھے تو ان گھڑ سوار کو حوالدار کا جاتا تھا یاد رکھ لو گئے ٹھوڑ یا پھر دوبارہ ایسے یاد رکھ لو کہ جو پچیس گھڑ سوار والی سینہ بغیرہ تھی تو گھڑ سوار سینہ کو گروپ کو حوالدار کہتے تھے ٹھپنس آئی ہوپ آگے چلیے تو یہ تو لولی پو کوششن ہے ہزار بار پوچھا گروپ سی ڈی کا ایک جام کا پال تو کوششن ہے پانی پت کا تیسرا یو تو تو یہ ہوا تھا سترہ سو ایک سٹھ میں اور کس کے بھی تو یہ ایم اصاب دالی اور مراتو کے بیچ ٹھپنس آگے چلیے سیوازی کی سیوازی کی ساہی اسب سینہ کو کیا کہتے تھے تو بتائیے کیا کہتے تھے اس کو کہتے تھے برگیر ٹھپنس سیوازی کی اصاب سینہ کو یعنی گھڑ سوار سینہ کو کہتے تھے برگیر آگے چلیے پانی پت کے تیسرے یو دو میں نے ملے کی تمہیں ایسے کس نے مراتو کو ہرائے تھا تو یہ لوڑی پو کوششن ہے ہفگانوں نے یعنی کی ایم ایش راب دالی نے پانی پت کا تیسرے یو دو لڑا گیا تھا تو یہ لڑا گیا تھا مراتو اور ایم ایش راب آگے چلیے پانی پت کے تیسرے یو دو میں مراتو کو کس نے عرائے تھا تو یہ ایفگانوں نہ Weil غ ، پانی پت کے تیسرے یو دو مرات larger ہے تو یہ کئی بار بتا دیا رٹ گیا ہوگا وہ وقت لوٹ ٹی بنز میں بے ایسے پوچھا ہوا ہے آگے چلیے تیسرہ یو دو 1761 میں 17 68 میں پانی پت کا یو دو کس کے بیچ لڑا گیا تھا تو یہ لڑا گیا تھا ایم ا سوالی اور مراتایا جب دیکھے کیا کہتا ہے پانی پت کے تیسرے یود میں مراتھو کی ور سے لڑتے ہوئے مرنے والا مسلمان سینہ نائے کون تھا تو یہ مسلمان سینہ نائے تھا ہے ابراہیم کردی مثلا بھی ابراہیم کردی مراتھو کی طرف سے لڑ رہا تھا اور یہ پانے پس کے تیسرے یود میں مارا گیا تھا کس کے آن تو تو اب گانو گیا تو آگے جلی مراتھا توب خانوں توب خانوں کے مکھے بیوستہ پک تھے تو بتائیے کون تھے تو یہ تھے ابراہیم کردی کھاڑی کنس یہ مطلب مراتھا سامراج کی طرف سے لڑ رہا تھا اور یہ کوئی توب خانے کا عدی کاری بغیرہ ہوگا ہے یا پھر بول لو توب چیٹمنٹ تو مراتھا سامراج میں توب خانے کی دیکھ رہے یا پھر توب چیٹا تو یہ ابراہیم کھا کردی نیکٹ دیکھیں کیا کہتا ہے احمد صاحب دالی کے بھارت پر آکرمن اور پانیپت کے تیسری لڑائی کرنے کا تاتھکالی کارن کیا تھا تو یہ لولیپو کوششن اور یہ بری بری موسٹ امپٹنٹ ہے تو تاتھکالی کارن یہ تھا کہ بہ مراتھا دوارا لاہور میں اپنے باعث راہ تیمور سا کے نسکاسن کا بدلہ لینا چاہتے تھے مطلب جو یہ مراتھوں نے جو یہ باعث راہ بغیرہ تھا ان کا تیمور سا تو اس کو انڈیا سے کھڑیڑ دیا تھا اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے مراتھوں کو مراتھوں کے اوپر حملہ کر دیا تھا ہے مشاب دالی نٹی میں نے ساہی ہو سمجھ گئے ہوگے جس ساسک کے ساسن کال میں پانیپت کا تیسرا یہ دعا تو اس کا نام پانیپت کی تیسری لڑائی نیکٹ دیکھئے دو موتی بلین ہو گئے یہ پانیپت کے تیسرے یودگی بات ہو رہی ہے سترہ سکسٹکی اور کون بول رہا ہے تو یہ بول رہا ہے پتائیے یہ پیس بہ تو یہ پیس بہ کیا بول رہا ہے تو سنیے جرہ اس کی بات کہ دو موتی بلین ہو گئے بائیس موریں لپت ہو گئیں اور چاندی اور تامبیگ کی تو گری گھڑنا نہیں کی جا سکتی ہے اٹھا ٹھیکنٹس یہ اٹھارویس تابدی کے دو موتی بلین ہو گئے مطلب جو اس میں دو سیبا جی کے جو پریے بغیرہ رہا تھے تو وہ مارے گئے تھے ٹھیکنٹس اور بائیس بائیس سونے کی موریں لپت ہو گئیں مطلب بائیس ان کے گھڑ سوار جو سینہ پتی بگا رہا تھے وہ مارے گئے تھے تو ان کی بات بتائی جا رہی ہے اور چاندی اور تامبیگ کی تو ہم گنتی نہیں کر سکتے کہ مطلب اتنا خون خرابا ہوا تھا ٹھیکنٹس جو تلوار باجی اور بھالے باجی کرتے تھے تو ان کی تو گنتی نہیں کی جا سکتی اور بائیس ان کے سینہ پتی مارے گئے تھے تو وہی بات بتائی جا رہی ہے بائیس سونے کی موریں لپت ہو گئیں اور دو موٹی بلین ہو گئیں مطلب کون کون مارا گیا تھا تو یہ باجی بالا جی راو بغیرہ تو یہ مارے گئے تھے ٹھیکنٹس یاد رکھنا ہیسی کے باہر میں بولو جا رہا ہے کتے لیے مراتو کے برود احمدالی کو سمرتھن دینے کے لیے سجاؤ دولہ کیول اس لیے پریریت ہو گیا تھا کیونکہ بہب نے سوہم کو بہب نے سوہم کے راج کو سرکشت رکھنا چاہتا تھا ٹھیکنٹس مطلب یہ سراجی دولہ نے احمد شاہدالی کا ساتھ دیا تھا مراتو کے برود کیونکہ بہب نے راج کو بچانا چاہتا تھا اپسا نمبر سی نیکٹ دیکھے گا کہتا ہے جب لیکن میں سے کون سا مراتا پیدل سینہ میں سب سے نیچلے درجہ تھا تو بتائیے پیدل سینہ میں جو سب سے نیچلے درجہ کا پوشٹ تھی تو اس کو کہتے تھے نائک کئی بار بتا دیا goھر سوار ٹھیکنٹس گھوڑسی ہنے یہاں پر پیدل سینہ اور گھوڑ سوار سینہ کو جو سب سے نیچلے درجہ کا پوشٹ تھی تو اس کو نائک ہی کہتے تھے ٹھیکنٹ گھوڑ سوار سینہ کا بھی پوچھ لے سب سے نیچلی پوشٹ کون تھی تو وہ نائک اور پیدل سینہ کی بھی ٹھیکنٹس آئی ہوپ ایک کی تیازکار نے پانی پت کی تیسری لڑائی سوہم اپنی آنکھوں سے دیکھ دی تو وہ تھا کسی راج پندیت نیکٹ دیکھیں بہ کون بہ کون سا مراتح تھا جس نے علی بردی کھان جسے علی بردی کھان ہے اڑیسا کے ایک باغ کا رب راجی سب پردان کی عزاد ہو تھا رگو رگو جی بہت سے نمبر اے آگے چلیے سیوہ جی سیوہ جی کی پیدل سے نمیٹی منٹ ہوئیے سب سے نیچلے کرم کا جو ادھکاری تھا یا پھر پوشٹ تھی تو اس کو نایہ کہتے تھے آگے چلیے مراتحوں کے اتکرس کارنیمن میں سے کون سا ادارن نہیں ہے تو بتائیے کون سا ادارن نہیں ہے تو راجنیتک جاگرتی ایٹیمنٹس تو یہ راجنیتک جاگرتی بغیرہ ان کے اتکرس کا کوئی کارن نہیں تھا ایٹیمنٹس آگے چلیے سترہ سو اکیون میں بنگال کے نواب نے اڑیسا پر ادھکار کس کو استاندریت کر دیا تھا تو بتائیے اڑیسا کا ادھکار کس کو دے دیا تھا تو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں تو مراتح کو اٹیمنٹس جو سترہ سو کیا ہو رہے ہیں بنگال کا نواب تھا تو بنگال کے نواب نے اڑیسا کا ادھکار مطلب اڑیسا کو مراتھوں کے ہاتھوں میں دے دیا تھا ایسے یاد رکھو نیکٹ دیکھے کس نے کہا تھا کہ ہمیں اس جر جر برکش کے تنے پر اکرمنٹ کرنا چاہیے ساکھائیں تو سوہم ہی گر جائیں گی تو یہ ایسا کہا تھا باجی راو پر تھم نے مغلوں سمراج کے لئے مطلب مغلوں سمراج کے لئے باجی راو پر تھم نے کہا تھا کہ ہمیں مطلب برکش کی جڑ پر حملہ کرنا چاہیے باقی برکش کی ٹین ہے تو اپنے آپ ٹوٹ جائیں گی ٹیپنس آگے چلیے مراتحوں کے ادھے کے لئے نملکت میں سے کون سا ایک کارک اتردائی نہیں ہے تو بتائیے مراتحوں کے ادھے کے لئے کون سا کارک اتردائی نہیں ہے تو دیکھئے آپسہ نمبر سی کو دیکھیں مہاراشٹ میں مغل دربار ستہ کے کیندر دلی سے دوری مہارات سے مغل دربار اور ستہ سے کیندر کی دوری یہ ان کے اتردائی کا قارن نہیں ہے باقی وہ دارمک بغیرہ تو تھے یہ سورو سے بڑھ گئے آ رہے ہیں اب جل کھان کا مول نام کیا تھا تو یہ تھا عبداللہ بطاری نیکٹ دیکھیں یہ دیکھیں پھر آگیا کس میں کہا تھا ہمیں جر جر برکش کے تنے پر پرہار کرنا چاہیے ساکھائیں تو سویم گر جائیں گی تو ایسا کہا گیا تھا بالا جی پر تھم نہ کہا تھا مغلو کے لئے اگے جلیے یہ ہے راجہ ادارتہ سے اپنے گفتچروں کو بھکتان کرتا جس کارن ان کے دوارہ پردت صحیح سوچنا سے اسی بجیوں کی بڑی مدد ملی تو سیبا جی سیبا جی کے بارے میں ایسا بتاتا ہے اب ایک ای ریٹیوانس مطلب سیبا جی اپنے گفتچروں سے مطلب سیبا جی کے جو گفتچر بغیرہ تھے تو یہ مطلب بہت ہی سٹیک جانکاری بغیرہ دیتے تھے راجہ کو یعنی سیبا جی کو جس کی وجہ سے سیبا جی کو یدو میں بھیجے پرابت ہوتی ریٹیوانس ایسے یاد رکھو آگے چلیے بیس اینہ نائے کون تھا جسے بیجے پر کے سلطان نے سولہ سو انسٹھ میں سیبا جی کو دبانے کے لیے بھیجا گیا تھا یہ لولی پوپ ہے اور یہ ابدل خان تھا آگے چلیے یہ مانچتر والا کوششن آگیا ہے تو جہاں مانچتر کی بغیرہ کی بات ہو تو وہاں پر سمجھ لینا یہ یو پی ایس ای کا پوچھا ہوا ہے تو دیکھئے تو مانچتر مان لو یہ انڈیا کا مائپ ہے اور اس کا انصر اپس نمبر ڈی یعنی کہ ماراتھو کی بات ہو رہی کہ ماراتھا کہاں پر تھے تو ماراتھا بتا جی یہ کہاں تھے تو میں نے بتایا نا یہ ماراتھا بغیرہ یہ پیس بہ بغیرہ کہاں تھے تو یہ پونے مہاراشتہ بغیرہ میں تھے تو یہ مہاراشتہ بغیرہ کو آنسر لگائیں گے مان لو یہ نقصہ ہے بھارت کا ادھر راجستان ہے ادھر حریانہ ہے ادھر دلی ہے ادھر یوپی ہے ادھر ایمپی ہے تو مہراشت بغیرہ ادھر نیچے سی ہے نا تو مہراشت میں یہاں پر راج کر رہے تھے مرات ایٹی منس ایسے سمجھ جاؤ نیکٹ دیکھئے مونڈی لیپی کا پریوگ کن کے ابھی لیخوں میں کیا گیا ہے یہ بیری بیری موسٹ امپٹنٹ ہے تو مراتھو کی لیپی میں مونڈی لیپی لکھی گئی ایٹی منس ایسے یاد رکھنا کہ مراتھو کی جو ابھی لیخ ہے تو اس میں مونڈی لیپی کا پریوگ کیا گیا ہے بیری بیری موسٹ امپٹنٹ ہے اور آج یہ اس کا پوچھا ہے سیواج نے مغلوں کو کسی یود مرائے تھا تو یہ سلہار کے یود میں آگے جلئے کس کے سمجھ میں مراتھا راجہ ناچیج ہو گیا اور پیسوا باستوک ساسک بن گیا تو یہ تھا بالا جی راؤ کے ساسن کارل میں نیکٹ دیکھئے پیسوا کے انترگز مراتھا نوسین ایک جمعیداری اور ایک ایسادارن یوگبالی نائک کے ہاتھوں میں سوپی گئی جس کا نام تھا تو ان کا نام تھا کنوز جی انگری مطلب پیسوا کے انترگز مراتھا جو نوسینہ بغیرہ تھی نوسینہ کا کمانڈر انچیف یا پھر نوسینہ کا نائک کس کو بنا دیا گیا تھا یعنی کی نیوی پوری نیوی ان کی دے دی گئی تھی کنوز جی انگری کے ہاتھوں میں اور یہ مطلب این ایکسپیرینٹ تھا تو جو پیسوا کے کال میں مراتھا مراتھو کی جو نیوی تھی تو اس کو ایک نالائک کے ہاتھوں میں سوپ دیا گیا تھا اور اس کا نام تھا کنوز جی انگری مطلب یہ این ایکسپیرینٹ تھا اور اس کے ہاتھوں میں پوری نیوی دے دی گئی تھی یعنی کی نوسینہ آئیو کلیر ہو گیا ہوگا آگے تلیے کس پیسوا کے کال میں مراتھا سکتی اپنی چرم پر پہنچی تھی یہ بہری بہری موشٹ امپٹنڈ ہے بالا جی بالا جی شاکن کے کال میں آگے دیکھئے نمیل کتم ایسے نمیل کتم ایسے کس کلیے میں راجہ رام مغلوں کے گیرے میں آٹھ برس تک رہے تھے تو یہ رہے تھے جنجی کا کلہ نیکٹ دیکھے کہا کہتا ہے پاگا یہ بہری بہری موشٹ امپٹنڈ لگاؤ پاگا کیا تھا تو بتائیے پاگا کیا تھا تو اپسن نمبر ڈی ایک نیمی سینہ سیواجی کے کال میں جو نیمی سینہ تھی تو اس کو کہتے تھے پاگا کلہ تھا جس نے سیواجی سیواجی نے جس کو جیتا تھا تو یہ تھا تورن کا کلہ یہ میں نے بتایا نا سیواجی کے پاس 35 کلے تھے اور یہ سب انگریجوں کے جیتے ہوئے تھے تو سیواجی نے سب سے پہلا کلہ جیتا تھا تو وہ تھا تورن کا کلہ سیواجی کے گروہ کا نام تو یہ لولیپپ کوششن ہے آج بیٹی بند تو رام داش نام تھا ان کا آگے جلیے نمی میں سے کس کو دیس مک پاٹل نائک کی نام سے پکارا جاتا تھا تو یہ تھا سبتنتر سردار نیکٹ دیکھئے اگر آپ یہاں سے ڈیپ میں ایک دم ڈیپ لیبل کے کوششن نہیں ہے ٹھیکنٹ پہلے لگ بگ اس میں ستر پلس کوششن تھے تب میں نے لاشٹ ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ بھی رک جاؤ ٹھیکنٹ میں اس میں تھوڑے اور کوششن ایڈ کروں گا تو یہ سب میں نے ٹائپ بغیرہ کر کے پی ڈی ایف میں ایڈ کی نیٹیمنٹ تو ایک دم ڈیپ لیبل میں ہے سبا جی بغیرہ سے کوئی بھی کوششن نہیں آسے گلت نہیں ہوگا مراتہ ساتھوں سے ایٹیمنٹ اگر دھیان سے آپ نے دیکھا ہوا تو آگے دیکھیں میں نے سروع میں بتا دیا تھا نا تو گوالی راج کی اس تاپنا کس نے کی تھی تو مہادی جی سندیا نیٹیمنٹ آگے جلیے سبا جی مغلو کی قید سے بھاگنے کی سمیں کون سینگر میں قید تھے تو سبا جی کو قید کر رکھا تھا اورنگ جی نے آگرہ میٹیمنٹ یاد رکھنا سبا جی کے تلق کی سمیں کون جی بھی تو نہیں تھا سبا جی کا جب راج تلق ہوا تھا تو جی بھی تو نہیں تھا تکارام کس کے ساتھ تھا یہ اورنگ جی کے ساتھ انکال میں تھا یہ سب ہم پچھے دیکھ چکے ہیں آگے چلیے ساجی نے سہا ساجی نے کس سے پونہ کی جاگیر پرابط کی تھی تو ساجی نے پونہ کو پرابط کیا تھا آڈل ساتھ آگے چلیے اہلیا بھائی ہولکر کی میٹیو ہوئی تھی تو یہ سترہ سو پچانوے میں نیکٹ دیکھے سنگولہ کی سندھی کی سپیسوا کے ساتھ ہوئی تھی تو بالا جی باجی راؤ کے ساتھ ہوئی تھی سنگولہ کی سندھی نیکٹ دیکھے کہا کہتا ہے سماجک سودار راشتی پونہ جیون تتہ مراتھا سکتی کے ادھے کے لئے کس مراتھا سندھ کا سربدک مہتب تھا تو بتائیے تو یہ تھا سمرتھن رامداز ستھمنٹ مطلب سماجک سودار بغیرہ کیے تھے اور جو راشتی پونہ جیون اور مراتھا سکتی کو دوارہ سے مراتھا سکتی ادھے کیا تھا تو یہ سب ایک سندھ کا نام تھا تو سندھ کا نام تھا رامداز کے کال مٹیپنز رامداز کے کال میں سماجک سودار ہوئے تھے راشتی جیون پھر سے جندہ ہو گیا تھا اور مراتھا سکتی کا ادھے بھی ہوا تھا آگے جلی مراتھا بیدرو کے لئے اورنگ جیب انتیم روب سے ڈککن کا پہنچا تھا تو اورنگ جیب گیا تھا سولہ سو بیاسی میں آگے دیکھئے مراتھا راج چھتر بھومی کی ناپ چوک کی کیا ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے کٹ ہی ہے ہم سروع میں دیکھ چکے ہیں نیکٹ دیکھئے سولہ سو چونسٹ اور سولہ سو ستر میں اور سورت پر حمل سورت میں حملے سے سیواز جی کا سربدک لاب کیا ہوا تھا تو بتائیے ٹیونس بتائیے جو سولہ سو چونسٹ سے سولہ سو ستر کبھی سیواز جی نے سورت کو لوٹا تھا اور سورت میں سب سے زیادہ دھن پرابط کیا تھا ڈیمن یاد رکھنا آگے جلے نمیلکی میں سے کس پیسوا کو مراتھا سمراج کا دویتی سنستا پک آ جاتا ہے تو یہ باجی راو پر نیکٹ دیکھے کہ نمیلکی میں سے کس پیسوا نے ہندو پد پاشرائی کی پد بھی دارن کی تھی تو یہ تھا بالا جی پر نیکٹ دیکھئے کون سا بگولک چھیتر جا مراتھ کو سر پر پر جمان نے کا افسر ملا تھا تو ہمال با بغیرہ چھیتر ڈیمن وہ ہی ڈککن بغیرہ کی بات ہو رہی مہاراشت بغیرہ کے سائی کے آگے چلی کس مراتھ سنت نے مہاراشت دھرم کو دے کس مراتھ سنت کا مہاراشت دھرم کے دے میں یوگدان تھا تو یہ نام دیو کہاں کے تھے تو یہ مہاراشت کے تھے یہ سروں سے مکرات آ رہا رہا اور یہ دو تین بار پوچھا گیا تو یہ نام دیو تھے مہاراشت کے اور یہ کیا تھے تو یہ درجی تھے بوسلے بوسلے کہاں کے ساتھ تھے تو یہ ناگپر کے سے کئی بار بتا دیا بکھر کیا ہے تو بکھر کیا ہے تو اتیاز رچنا کیا ایک سادن نیٹی بن بکھر اتیاز رچنا کے سادن کا نام ہے بکھر اتیبن ساگی جلی نے مل کے محسے مراتھوں کا بستری اتیاز لکھنے والا پرثم اتیاز کار کون تھا تو مراتھوں کا اتیاز کار لکھا ہے گرانٹ ڈفن اتیبن کئی جگہ یہ گرانٹ ڈفی لکھا ملتا اتیبن یاد رکھیں مراتھ راجاؤ نے ہمیشہ لڑائی مراتھ راجاؤ نے لڑتے جگڑتے رہتے تھے کس پیسوہ نے جنجیرہ سندھی 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 پیسوہ نے جنجیرہ سندھی یا سندھی کی برود ایک لمبا بیان آرم کیا تھا باجی راو پر سم نیکٹ دیکھے کہتا سترہ سنتالیس پرتگالیوں دوارہ دکرت سالسٹ اور بسائن پر کس کا دکار ہو گیا تھا تو بتائیے بسائن پر یہ مراتھ اور کئی بار یہ پوچھ لیتا کہ ممبئی کس دیپ پر بسا ہوا ہے تو یہ سالسٹ دیپ کا نام یاد رکھیں گے یہاں پر بات ہو رہی ہے پرتگالیوں دوارہ دکرت یعنی پرتگالیوں سے ممبئی کو اور بسائن کو چھین کر مراتھ نے اپنے راج میں ملا لیا تھا ایسے یاد رکھنا یا پھر ممبئی پر اور بسائن پر مراتھ ہو گیا تھا آگے دیکھیں یہ تو مسوکہ کیا ہے تو مسوکہ ایک جاگیر ہوتی تھی اس کو سیواجی کے کالم مسوکہ کہتے تھے سیواجی کے سرنوبت کا پد سمبندی تھا سرنوبت جو سین پر سین بغیرہ ہوتا تھا سینہ کا دیکھ بغیرہ کرتا تھا سرنوبت آگے دیکھیں سیواجی دورہ ستاپیت راج کی آئے کا مک سروت کال میں جو آئے کا پر مک سروت تھا تو یہ چوت آگے چلیے ساہو کو ڈککن کی چوت سر دیس مک کی کادکار کس کے سحسن کال میں پردان کیا گیا تھا فاروق شیر سیواجی سیواجی کے کال تھے بری بری موسٹ امپٹنٹ ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور جو لاشٹ پارٹ ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے مغل ساسن میں جو مسلینی بغیرہ دیکھیں گے بائی چانس ایک آدھا کوششن چھوٹ گیا ہو تو یہ مغل ساسن بہت لمبا تھا ٹھیک میں نے ٹائپ کر بائیں دیکھ لیجی کتنے ہیں ٹھیک لگ بگ 100 پلس ہی ہیں تو کنٹینٹ بغیرہ پسند آئے تو بھرینڈ ساپ ایک لائک کر سکتے ہیں ٹھیک بین تو دیکھ لیجی یہ ہیں 161 کوششن یہ پورا مغل کال دوارہ سے ریویجن کرا دوں گا بائی چانس ایک آدھا کوششن چھوٹ گیا ہو تو مسلینی میں کبر ہو جائے گا تو کنٹینٹ بغیرہ پسند آئے تو آپ ایک لائک کریں گے ٹھیک سسکرائب کر سکتے ہیں چینل کو اور جیسے ہی ہمارے 101 کوششن کمپلیٹ ہو جائیں گے ہمارا مددکالین بھارت کمپلیٹ ہو جائے گا پھر رہ جائے گا انسینٹ اسٹری کے پانچ پارٹ آئیں گے اور اس کے ساتھ مددکالین لائک سکتے